کسی زمانے کی بات ہے کہ ایک سرسبز و شہدہ آبادی میں ایک بسورت مریقستانی علاقہ تھا جس میں ایک چھوٹا سا گاؤں اب آتا گاؤں کے لوگ بہت مہمان نواز ہمدرد اور ملنسار تھے وہ مل جل کر رہتے بارش کے لیے مل جل کر دعا کرتے پانی کی قلت سے پریشانی ہوتی تو ایک دوسرے کا ساتھ نباتے اور اپنے گاؤں کی گرمی ریت آب و وا یہاں تاکہ اپنے سہرہ کے انٹوں سے بھی بے حد محبت کرتے تھے مگر وہ کہتے ہیں نا کہ جہاں اچھائی ہوتی ہیں وہاں برائی بھی ہوتی ہے تو دوستو اس گاؤں کے نیک لوگوں کے درمیان ایک شرارتی بچہ رہا کرتا تھا اس بچے کے نام تو جانے کیا تھے مگر گاؤں میں سب دینوں کہہ کر پکاتے تھے یہ گاؤں چونکہ سہرہ کے بیچوں بیچ تھا اس لیے گاؤں آنے کے لیے پینے کا پانی حاصل کرنا ایک بڑا مسئلہ تھا سال میں ایک بار می برستہ اور پانی حاصل کرنا ایک بڑا مسئلہ تھا بعض سخت جگہوں پر گھڑوں میں جمع ہو جاتا اور کچھ عرصہ کے لیے سہرہ میں بھی عارضی طلاب بن جاتے گاؤں والے وہاں سے پانی حاصل کرتے اور اپنی ضرورت پوری کر لیتے بعض جگہ گہرے کونے تھے گاؤں والے کئی کئی میل کا سفر کر کے وہاں سے بھی پانی لاتے تھے انہیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے انٹوں سے کام لینا پڑتا تھا ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنا سہرہ میں انٹ کے بغیر نہ ممکن ہے اس لئے گاؤں کے اکثر لوگوں کے پاس انٹ تھے دینوں کے بابا اور امہ تو تھے نہیں وہ اپنے دادا کے ساتھ رہتا تھا دادا کے دو انٹ کے مختصر سے کمبے کا ایک حصہ بن چکے تھے دینوں کے دادا ابا کو اپنے انٹوں سے بڑا پیار تھا لیکن شرارتی دینوں اپنے دادا کے ساتھ انہیں ستانے سے بھی باز نہ آتا تھا وہ کبھی ان انٹوں کے چارے میں مٹی ڈال دیتا تھا تو کبھی ان کے پانی میں سابن گول دیتا دینوں کے دادا انٹوں کو سہر کے لئے سہرہ میں چھوڑتا اور دینوں کو ان کی نگرانی پر ممور کرتے وہ اس موقع سے بھی بہت خوب فائدہ اٹھاتا چھوٹے چھوٹے پتھر جمع کر کے کسی درخت پر چڑھ جاتا اور نشانہ لے لے کر انٹوں کو مارتا بچارے انٹ دھر سے بلبلاتے اور دینوں ہنستا رہتا دینوں کے چچا نے ایک دو مطبعہ اسے ایسی حرکتیں کرتے ہوئے دیکھا تو اس کو منع کیا اور کہا بے زبان جانور کو تانگ کرنا بہت بری بات ہے ہمیں خدا سے ڈرنا چاہیے اور مظلوم کی بدعوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اس کی بدعا لگ جاتی ہے مگر دینوں پر کوئی اثر نہ ہوتا تھا ایک بار گاؤں کے ایک بڑے نے دینوں کی یہ شرارت دیکھی تو اسے سمجھایا کہ بیٹا انٹوں کی دشمنی سے ڈرو جب بے زبان جانور اپنا گصہ نکالنے پر آ جاتا ہے تو جان لے کر ہی چھوڑتا ہے دینوں کے گاؤں میں کوئی سکول نہیں تھا اس کا سارا دن ایسی ہی شرارتوں میں گزر جاتا تھا اس کے ہم عمر دوسرے لڑکے بھی اس کی طرح جنگلوں میں اون چڑھاتے اور شرارتیں کرتے رہتے تھے ایک دن مغرب کے وقت یہ لڑکے اون چڑھا کر گاؤں کا لوٹ کر جا رہے تھے کہ ان کے کان میں ایک بات پڑھی کہ گاؤں میں ایک سکول کھولا ہے جہاں ایک ستاد بھی پڑھانے آئے ہیں بچوں نے صرف سکول اور استاد صاحب کو دیکھنے کے شوق میں دوسرے دن صبح سکول جانے کا فیصلہ کیا سکول کے لیے جو مارہ منتقب کی گئی تھی وہ دینوں کے گھر کے قریب بھی تھی دینوں صبح ہی صبح اپنے دوستوں کے ساتھ اس جانب چل پڑا وہاں پہنچتا تو کیا دیکھتا ہے کہ صفیل لباس والے باوقار سے استاد صاحب سکول کے ایک کمرے میں بیٹھے ہیں اور ان کے سامنے کچھ طلبہ مدب انداز میں بیٹھے ان کی بات دھیان سے سن رہے ہیں انہوں نے جب یہ دیکھا کہ چند بچے کمرے کے باہت کھڑے انہیں دیکھ رہے ہیں تو انہوں نے دینوں میاں اور ان کے دوستوں کو کلاس میں آنے کی دعوت دے دی اور نہایت محبت سے بولے کہ اگر وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کل سے بقاعدہ اس کلاس کا حصہ بن سکتے ہیں ایک دن استاد صاحب نے دینوں اور اس کے دوستوں کو جنگل میں اونٹوں کے ساتھ شراتے کرتے دیکھا وہ اس وقت کچھ نہ بولے دوپہر کو درس میں انہوں نے موقع کی مناسبت سے یہ واقعہ سنایا جس میں انہوں نے بتایا کہ ہمارے دین اسلام نے نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوکہ حکم دیا ہے اور ہمیں جانور پر ہرگز ظلم نہیں کرنا چاہیے ورنہ قیامت کے دن ہمیں اس کا بھی حساب دینا پڑے گا استاد صاحب کی یہ باتیں سن کر دینوں اور اس کے دوست بہت شرمتا ہوئے اور دل ہی دل میں اپنی گلتیوں کی معافی مانگنے لگے اس کے بعد دینوں اور اس کے دوستوں نے انٹوں کو کبھی دانگ نہیں کیا تو دوستو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمیں انسانوں کے ساتھ ساتھ جانور پر بھی رحم کرنا چاہیے اور انہیں تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے جانور پر بھی رحم کرنا چاہیے